ہم نے بولا زمان پاک پر آپریشن ہوگا تو انہوں نے بولا آپ تو آپریشن ہوگا یہاں سے شارٹ ہو وہ شارٹ ہو رہے تھے زمد پکڑ لیا کیونکہ عمران خان کو بالکل ایک میک شور کرایا گیا ہے بھائیوں کی ویسے جن کے آج آنسو بھی نکلیں میں ہائی کورٹ کے چیز جسٹس کی بات کروں لہور ہائی کورٹ رونے جیسی بھی ہوگا ہے نا حل تکریف میں نمشہ رہے ہیں وہ جن کا آہ ان کے بھی نکلا رسلامباد میں بھی ایک صاحب ہے ان کے بھی نکلا ہے ایسی نام ان کے ان کی بھی آنسو نکلا ہے نا آنسو گیس سے نکلے ہوں گے میرے خال میں ایسی آنسو نکلا ہے ان کے کیونکہ واقعی آپ کی بات ٹھیک ان کو پتا ہے کہ اندر چھپے ہیں وہی لوگ اب اس میں کوئی احساسان نیازی انوالو نہیں تھا کہ آپ کے سامنے اس میں ہماری جو ایلیٹ ہے وہ بھی ایک مورالی بینکرپٹ ایلیٹ ہے یہ وہی ہے کہ جب پینٹ شرٹ میں بچے جاتے ہیں اچھے پڑے لکھے ایلیٹ لمز کے وہ اریشٹ ہوتے ہیں تو آپ کو بہت برا لگتا ہے قائد اعظم یونیورسٹی میں گھس کے جب پیرا ملیٹری فورسز بلوج بچوں کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیتی ہیں کسی کا ایک مو نہیں کھلتا نارمل اس میں ہے جب ہم لوگ کہتے ہیں کہ زندگی میں بھی نہیں ہوا ایسے نہیں ہوا نہیں پورے پاکستان میں یہ ہو رہے اور آپ لوگ تالیہ بجا رہے ہوتے ہیں اب جب فواد چودری ہیں جب خان صاحب کو گولی لگی تھی وزیرہ بات میں تو ان کا ایک بیان آیا تھا بادلالو خون بہا ہے جلا دو اور یہ کر دو اب جب پوری سائے تو آپ بھاگ گئے تو میرا اس غریب آدمی جو ان باتوں میں آ گیا انہوں نے آپ کی بات کا جواب بھی تو دے دیا کہ غریب آدمی بھاگتا ہے پھر نہیں مجھے غریب آدمی کے لیے ترس ہے جس نے سنا کہ میرے لیڈر ہیں یہ پاکستان میں تقدیلی لائیں گے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہم آپ کے ساتھ کھڑیں اور آپ یہ لوگ کہنے جو پیٹی ہے والا ہے اس کو ارسٹ کر لو فواد چود نہیں یہ کہا عمران خان نہیں یہ کہا یہ انہوں نے مائنڈ سیٹ بنایا ہے جو جنہوں پہ ترس آ رہا ہے آپ کو انہوں نے ان بچوں کا مستقبل انہوں نے خراب کیا ہے آپ کو اچھی بات کرنے چیزیں یہ جلا رہے ہیں مجھے ایک بندہ ملا یہ جلا رہے ہیں مطلب یہ مزاک ہے مجھے ایک بندہ ملا یقین کریں میں سوری آپ کی بات کر رہا ہوں غریب آدمی تھا بچارہ بہت کرب میں تھا گھی اتنے کا اچھی نہیں اتنے کی فلا اتنے کا میں نے کہا بھائی اس ساری چیزوں سے آپ ازادی لو آپ کو سستی چیز بتا رہا ہوں سو ربے کا ٹوکن مل رہا ہے مجھے اس غریب بچے کا جو آپ بولیں جس کا انہوں نے تقدیر بگاڑی ہے اس پہ مجھے ترس آ رہا ہے کہ آپ نے اس کی ایموشن سے کھیل کر اسلامیک ٹچ دے کر اس کو برباد کیا ہے اسی کیا سر اور خود کیا ہوئے ہیں وہ جو مائن پریس کانفرنس کر رہی تھی ایک تو مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آتے کہ آپ لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ جیسے کوئی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا اور اس کو انہوں نے بولا تو آگئے بھائی چوز وہ خود ہی کرتا ہے لائن غریب کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ ہر ایک ویب کے شکار ہو جائے گا اس کی ایموشن سے کھیل رہے ہیں کہ تمہارے لیڈر کو مارنا چاہتے ہیں تمہاری لیڈر کو مارنا چاہتے ہیں ایک آدم نہیں کھڑا ہے اور اس کی ٹانگ توڑ دی یہ جب آپ ایک سال تک اس کے ذہنوں میں ڈالیں اور ساتھ اس کے بولنے کی ایک اسلام پہ ہے یہ یہ تمہارے مذہب کے اوپر ہے اور یہ کافر ہیں اور اللہ تم سے پوچھے گا کہ تم خان کے ساتھ خان کے ساتھ کھڑے تھے یا نہیں کھڑے تھے نہیں وہ ہے اس کے سٹیٹسٹیکس دیکھ لیں کہ کوئی اتنے پرنسپلز پہ چلتا ہے کہ جو اس بات سے وہ ہوگا یہ بکتا ہے کہ وہ بندہ اس چیز کو ایسی بائے کر رہا ہے اور وہ اسی آئیٹیولوجی کے تحت زندگی پاکستان جیسے ملک میں ہوتا ہے ابھی دیکھو لوگ چینج ہو رہے ہیں آج وہ زمان پارک پہ کتنے لوگ تھے اب جب پولیس گئی کوئی بھی نہیں تھا لیکن پرنڈ کر رہا تھا ستر ہزار لوگوں نے ریٹویٹ کیا ہوا تھا